نحمده و نسلی و نسلیم عرار رسول کریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعید آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں رات کا اندھیرہ دیکھے یا دن میں ہونے کے باوجود اندھیرہ اس کو نظر آئے کمرے کا اندھیرہ نظر آئے غار کا اندھیرہ نظر آئے کسی بھی چیز کا اندھیرہ نظر آئے یا روشنی سے اندھیرے میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا اندھیرے سے چل کر روشنی میں آتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں معزز سامعین خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنا گمراہی کی نشانی ہوتی ہے یعنی خواب دیکھنے والا گمراہ ہے دین کے معاملے میں کسی گمرہی کا شکار ہے یا دنیا کے معاملات کے حساب سے کسی گمرہی کا شکار ہے یا آئندہ آنے والی زندگی میں گمرہی کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے اس کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ دین اور دنیا کے تمام معاملات میں مجھے ہدایت اور رہنمائی اطاف فرما اسی طرح خواب کے اندر ادھیرے دیکھنے کی تعبیر حیرانگی سے بھی دی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی معاملے میں حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یا یہ کیسے ہوگا یا اسی طرح آنے والی زندگی میں آنے والے حالات میں حیرانگی کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرے سے روشنی میں آتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اندھیرے میں تھا اور اس سے نکل کر روشنی میں آیا اگر خواب دیکھنے والا کافر ہے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ ان قریب مسلمان ہو جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا گناہگار ہے گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب وہ گناہوں سے توبہ اور اسے فار کرے گا معافی تلافی کرے گا اور نیکی کی زندگی گزارے گا اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار آدمی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بیماری سے شفاہ پائے گا صحت اصل ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا قیدی ہے جیل خانے میں پڑا ہے اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اس کو قید سے رہائی اور نجات ملے گی اسی طرح خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنا اس کے ایک تعبیر ظلم سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ جو ظلم ہے یہ ایک اندھیرے کی شکل ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا یعنی ظلم کرنے والا قیامت والے دن اندھیرے میں رہے گا اس کے پاس کسی قسم کی کوئی روشنی تو گویا خواب کے اندھیرہ دیکھنا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پر ظلم کرے گا کہ وہ ظالم بنے گا یا ظالم بنا ہوا ہے اس وقت کہ وہ اس وقت کسی نے کسی پر ظلم کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں اندھیرہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دل اندھا ہے اس کے دل میں تاریکی ہے قدورت ہے ظلمت ہے اور اسی طرح آنکھوں کا یہ اندہ ہے اس کو حقیقت نظر نہیں آتی حقیقت سمجھ نہیں آتی یہ دوکھے کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر کسی اپنی بات پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے کوئی راز چھپانا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کامیابی حاصل ہوگی یعنی وہ اپنی بات چھپا لے گا اپنا راز راز ہی رکھے گا کسی کے سامنے اپنی بات اوپنی ہونے دے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرہ دیکھے اور وہ یہ آدمی خواب میں جو اندھیرہ دیکھ رہا ہے یہ چاہتا ہو کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ رہوں منفرد رہوں جدا رہوں تو ریال زندگی میں یہ چاہتا ہے اور خواب میں اندھیرہ دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی وہ لوگوں سے منفرد الگ اور جدا ہو جائے گا اسی طرح خواب کے اندر اگر کسی آدمی کو بکسرت اندھیرہ نظر آتے ہوں یعنی اکثر خواب کے اندر اس کو کبھی اندھیرہ کمرے کا نظر آتا ہے کبھی کسی جگہ کا اندھیرہ نظر آتا ہے دن میں اندھیرہ نظر آتا ہے اندھیرہ ہی خواب میں آتے رہتے ہیں یعنی خواب ہی اس کو اندھیروں کے آتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مزاج کی خرابی کے نشانی ہے کہ اس کے مزاج میں سودا جو سودا ایک صداوی مزاج ہے وہ غالب ہے اس کو اپنی اسرہ کرنی ہے اپنا علاج کرنا ہے تاکہ اس کی یہ خواب ٹھیک ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرہ دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ساملے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے یا ہفشی لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے یعنی کالے رنگ والے لوگ اس کی نظر میں سفید رنگ والے لوگ اس سے کی بنسبت زیادہ اچھے اور ان سے محبت کرنے والا ہے یعنی گوروں سے نفرت کرنے اور سفید رنگ والوں سے نفرت کرنے اور سیاہ رنگ والوں سے محبت کرنے کی نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں خود اندھیرہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ وہ لائٹ آن تھی اس کو بند کر دیا چراغ اور دیا اور آگ جل رہی تھی اگر بتی ممبتی جل رہی تھی اس نے خود ہی اس کو بجا دیا یعنی اندھیرہ کرنا چاہ رہا ہے وہ وہ یہ روشنی نہیں چاہ رہا روشنی کو پسند نہیں کر رہا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا خود گمراہی اختیار کرے گا خود گمراہی کو پسند کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ روشنی میں تھا اچانک اندھیرہ میں تھا وہ پہلے اندھیرے میں تھا اچانک روشنی ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ دیکھا تو اندھیرہ ہو گیا تو یہ اس آدمی کے منافق اور بہمان ہونے کے نشانی ہیں اسی طرح خواب کے اندھر اندھیرہ دیکھنا غم اور رنج اور مصیبت پیش آنے کے علامت اور نشانی بھی ہے اسی طرح آگر کوئی آدمی خواب میں اندھیرہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بدد اختیار کرے گا رسوم و رواج کو اختیار کرے گا سنت کو چھوڑ دے گا اسی طرح خواب میں اندھیرہ دیکھنا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے سے روشنی میں آیا ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا غریب ہے تو امیر ہوگا گمراہ ہے تو ہدایت پائے گا اور اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل دور ہوگی اور اس کو آسانی ملے گی اس کے کام کے اندر سے کام کے آگے جتنی رکاوٹیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اسی طرح خواب کے اندر اندھیرہ دیکھنا اس کے ایک تعبیر ظلم سے بھی دی جاتی ہے کیونکہ انہ الظلم کہ جو ظلم ہے یہ ایک اندھیرے کی شکل ہے از ظلم ظلمات یوم القیامہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی صورت میں آئے گا یعنی ظلم کرنے والا قیامت والے دن اندھیرے میں رہے گا اس کے پاس کسی قسم کی کوئی روشنی تو گویا خواب کے اندھیرہ دیکھنا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پر ظلم کرے گا کہ وہ ظالم بننا ظالم بنے گا یا ظالم بنہ ہوا ہے اس وقت کہ وہ اس وقت کسی نہ کسی پر ظلم کر رہا ہے